موضوع پر چلتے ہیں جو خبر بھی ہے جس پر تجزیہ بھی ہوتا ہے تبصرہ بھی ہوتا ہے لیکن حقیقی معنیوں میں ان آداد و شمار کو ان ریپورٹس کو کیسے عملائے جا سکے کیسے کام ہو سکے بہتری کے لیے بالخصوص جب مکشمیر کے ان نوجوانوں کے لیے جو بے سہارہ ہیں جنہیں ہماری آپ سب کی اس معاشرے کی حکومت کی نظام کی یا پورے سیٹ اپ کی اس وقت ضرورت زبردست ہے کہ ساتھ ملے اس پروگرم میں آج یہ پانچواں سیگمنٹ ہوا جب ہم اس خاص موضوع پر گفتو شنید کریں گے ایک اور خاص مہمان اس پروگرم کا حصہ ہمارے ساتھ بن چکے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ منشیات کے بعد ایک اور کیمپین جو ہم نے چلائی جس کا آج چار جس کے سپیشل اور کامیاب سیگمنٹ ہو چکے ہیں مختلف شخصیات اس پروگرم میں آئیں نوجوان بیٹیوں اور بیٹوں کی ہم نے بات کی منشیات کی دلدل سے باہر نکلنے والے یا وہ لوگ جو ڈپریشن کا شکار ہیں اس حالات کا اظہار بھی کیا لیکن وہ بچیاں جن کی تعداد گہر سرکاری آداد و شمال جو اس سال ہم کہتے ہیں پچھلے سال تک کی ریپورٹس کے مطابق پچاس سے ساٹھ ہزار کے درمیان ایسی بیٹیاں ایسے بیٹے ایسے نوجوان جو نکاح کے بغیر ہیں یا پھر عمر کی یا شادی کی ایک جو حد ہوتی ہے وہ عمر پار کرنے کے بعد جب کشمیر کے اندر انتہائی گہر یقینی اور تزبزب والی کیفیت اس وقت بن رہی ہے اس صورتحال سے باہر نکلنے کے لئے متعدد سوالات ہمارے سامنے ہیں معاشرے کی ذمہ داریاں کیا ہیں ان لوگوں کی جو نظام چلاتے ہیں مذہبی پیشواہ ہیں مختلف تنظیموں کے سرواہن ہیں یا از ایسی سیویل سوسائیٹی ہم سب کی کلیکٹیو ریسپونسیبلیٹی کیا ہے ان سوالوں کے جواب نہ صرف ہم خود دلاشنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ آپ کو بھی جب اس پروگرم میں کالنگ سیگمنٹ کی طرف جائیں گے تو آپ اپنی سوالات بھی رکھیے گا لیکن ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ جو بیٹوں اور بیٹیوں کے لئے ان کے بہتر مستقبل کے لئے کام کرتے ہیں بنیادی اگراز و مقاسد کے ان لوگوں کو بھی پروگرم میں مدعو کر کے دعوت دے کر کے وہ آج کے وقت میں جو کام کر رہے ہیں اس کو اجاگر کیا جائے اور عوامی سطح پر جو بیداری مہم کی جس پر ہم بار بار توجہ مبزول کرانے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے کئی لوگوں نے حکومت میں آنے سے پہلے وعدے کیے وہ چیزیں آج بھی اس پروگرم میں شفاق یاد دلائیں گے بلکل ایک بڑا امپورٹنڈ معاملہ ہے جی یہ جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور آج جس مہمان کو ہم نے چنا ہے وہ اس سیکٹر ہے اور اس فیلڈ کے اندر ایک نمائع کام کر رہے ہیں قابل تعریف کام کر رہے ہیں اجتماعی شادیوں کا معاملہ جو ہم گزشتہ کئی ہفتوں سے دیکھ رہے تھے ہو رہی تھی کئی مہینوں سے ہم نے کچھ ویڈیوز کچھ خبریں آپ تک پہنچ آئی لیکن آج ہم نے سوچا کہ اس شخص سے ملا جائے جو صدر ہے ہیلپنگ اینڈ فاؤنڈیشن عمروانی ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں عمر بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مسئلہ ہمارے نظر میں یہ اس لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب میں صرف سرینگر سرینگر کی بات کرتا ہوں بیس سے بائیس ہزار کا ایک موٹا موٹا فگر ہے جو مختلف انجیوز کی طرف سے بنایا گیا ہے جب میں سرکار کا دیکھتا ہوں تو پچاس ہزار سے اوپر صرف صوبہ کشمیر کے اندر وہ خواتین ہیں جن کی عمر پچپن سے سٹھ کے درمیان ہے لیکن ابھی تک شادیاں نہیں ہوئی ہے نیشنل جو ہمارا ریکارڈ کھنگالتے ہیں فیملی بینیفٹ والا ریکارڈ جب کھنگالتے تو پتہ لگتا ہے کہ نوجوان بیٹے اور نوجوان بیٹیاں عمر کی حد کو کافی اوپر چلے گئے شادی نہیں ہوئی اور اس سے انفیٹیلیٹی ریٹ ہمارا بڑا بچے پیدا نہیں ہوتے ایک اور ٹراما جو ہے وہ وہاں پر ہو رہا ہے تیسری بنیادی وجہ جب ہم پچھلے کئی دنوں سے گفتگو کر رہے تھے کہ ایسے رسومات ہماری شادیوں میں آئے آپ تو شادی کم اور نمود نمائش یہ سب سے زیادہ لگ رہی ہے جس کی وجہ سے گریب کے اوپر اور بوجھ بڑھ رہا ہے اور گریب کی بیٹی یا گریب کا بیٹا شادی کرنے سے کترہ رہا ہے آپ سے گفتگو کرنے کا میرا آج کا جو مقصد ہے وہ صرف یہی ہے کہ آپ اجتماعی شادیاں کرواتے ہیں کس طریقے کا ماحول ہے میری اس پرور کے اندر جسے ہم ریشیوں منیوں اور سنتوں کی سرزمین کہتے ہیں جہاں پر ایک کو درد ہوتا تھا تو دس لوگ کھڑے ہوتے تھے اب نہ وہ درد کا احساس کہیں ہے اور نہ ہی کہیں ہم اس چیز کی رواداری دیکھتے ہیں باتیں بہت ہوتی ہیں لیکن آپ اس کے ساتھ جڑے ہیں آپ اس درد کو سمجھ رہے ہیں کیا ہے یہ درد اور کتنا ناسور ہے آج میرے سامنے یہ بڑا معاملہ یہ بہت دو شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں بات لکھنی کا موقع دیا دیکھیں یہ بہت بڑا ناسور پندے جہا رہا ہے ہماری سوچائی میں جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے دو ہزار تیرہ میں پچی ستار ہماری کے بہنیاں اور اچھا دو ہزار تیرہ سے لے کے ابھی تیرہ کے لیے جو ہے تیہ دار بڑھتی جہا رہے ہیں تیہ دار بڑھتی جہا رہے ہیں تو ہم گرون پر کام کر رہے ہیں الحمدل اللہ بہت ہم نے جو ہے اس پہ سروے کر رہے ہیں گاؤں پہ گاؤں جا رہے ہیں ہمارے والینٹرز جا رہے ہیں کہ اگر کوئی بیٹی ہے اگر کسی کے ایک اور ایک ہو رہی ہے تو آجائے ہمارے پاس ہم سارے جو ہے اس کو جن چیزوں کی ضرورت ہے ہم وہ پروائیڈ کر کے آپ کی شاردی جو ہے نکفانی کروا دیں گے دیکھیں مسئلہ یہاں پر یہ ہے ہم کشمیریوں کی ہم جو جو موکشمیٹ کے رہنے ہوئی لوگ ہیں ہم ذہنی غلام ہو چکے ہیں کسی نے اگر بڑی شاردی کی کسی نے اگر ایک کرو روپے خرچے کے اپنی شاردی کوئے تو ہم یہ سوچ دیں کہ ہمیں بھی کرنا ہے اور یہ دیکھا دیکھیں میں ایک بچارہ غریب بہت بسرا ہے اگر میں ایک ایسا ماہول تیار کر دیں اس پہ آپ کام کر رہے ہیں میں آپ کا بہت بہت شکر بزار ہوں کی طرح جنسلی آپ اس پہ ڈرگرامز کر رہے ہیں اگر میں ایک ایسا ماہول کشمیر کے اندر بنائے کہ دیکھیں جی اس سے زیادہ نشیز نہیں ہونی تھی اس سے زیادہ سامان نہیں ہونا تھی اور اس سے زیادہ خرچے نہیں کرنے تو مجھے لگتا ہے گریب پہ بہت اچھا ہماری سوسٹی پہ بہت اچھا اثر پڑے گا اور گریب بچارہ بن جائے گا عمر صاحب یہ جو آپ جس تنظیم کے ساتھ اپنے ذمہ داری سنبھالی ہے باقی فلاحی کام میں ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ پیش پیش رہتے ہیں یہ جو اجتماعی شادی والا معاملہ ہے کیا آپ کی طرف سے بھی اس پر کوئی پیش رفت ہوئی اور لوگوں کی طرف سے کسی طرح کا تعاون ملا اس مسئلے پر لوگ کتنا حساس ہیں یہ جو بڑا سنسٹیو معاملہ ہے کیا اس پر واقعی کوئی سنجیدہ نظر آتا ہے آپ کی طرف سے کوئی کام ہوا اور تعاون کی جہاں تک بات ہے تو کیا پیش رفت کوئی اس میں ہوئی جی صرف ہم نے ابھی تک سب سے جاتا میکس میریس ابھی حملے کی ہوئی ابھی ہم نے جو ہے 11 پی نومبر میں ہماری 11 پی نومبر میں ہمارا آ رہا ہے جی تو لوگوں نے بہنچ کا سفور کیا جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ کوئی یہاں پر نیس میریس کر رہا ہے اس کا تنسپ یہ ہے کہ جو یہ ہماری خورج بہنگے ہیں اس کا جو رہشو کام کیا جائے میرا تو یہی تنسپ تھا تو وہ کچھ بہت لوگ سامیہ آئے ہمارا ہماری تنزیم ہے ہم کسی گورنمنٹ سے پیسہ لیتے ہیں کسی کسی کا سپانسرشپ ہم لیتے ہیں پھر بھی لوگ جو ہے ہماریوں کے اور ہم ایک ساتھ سو سو لڑکیوں کی دو سو لڑکیوں کی ہم ہر سال دو سو سے زائد لڑکیوں کی شاہدی کروا ہے چار پیز میں جس میں پچاس پچاس یا سو سو تو دو سو سے زیادہ ہم ہر سال ہم اس میں رس کرتے ہیں چار پیزز اچھا یہ جو امر بڑا امپورٹن یہ جو جو آپ کو ماس میریج کا کنسپٹ ذہن میں آیا کیا یہ یہی ہے جو فگر سامنے آ رہی تھی یہ ٹرنٹ تھا یا آپ نے گراؤنڈ پر دیکھا کہ ہر والدین تو بڑے پریشان ہیں میری بہن بڑی پریشان ہیں اس کے آگے پیچھے کوئی بچا نہیں ہے والد ہے نہیں والدہ بڑی کمزور ہے اس طریقے اسے کچھ چیز نے آپ کو پرموٹ کیا کہ آپ یہ قدم اٹھائیں اور ایک سلسلہ چلائیں ہم نے گراؤنڈ پر دیکھا میں نے پہلے بھی بولا کہ ہم گراؤنڈ پر چاکے گراؤنڈ پر گاؤنڈ سروے کرتے ہیں ہم مہلے کے جو پریزیڈنٹ سے ہوتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ کے مہلے کے ایسی کتنی بیٹیا ہے جنگی شادی رک چکی ہے جنگی اووریز ایسی کتنی بہنے ہیں جنگی شادی تائے ہو گئی تھی مگر کسی کارت پانچ سال ایسی جو ہماری پہنے ان کو ٹھول کے لاتے ہیں ان کی پھر ہم شادی کرواتے ہیں ہم کو جو حد کرتے ہیں تو یہی سارا ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ ہم فراؤنڈ پر کام کریں ہم جو بات کرنے سے چاہتا الحمدلہ ہم فراؤنڈ پر کام کرنے میں جل ساہی عمر کوئی ڈاٹا ہے آپ کے پاس شرین نگر شہر کا کہ کتنے ہزار لوگ ہیں جو ایک ابتدائی خبر ہے کہ دس ہزار کے قریب ہے کیا آپ کوئی ڈاٹا ہے کہ کتنے ہزار لوگ ہیں ایسے جو عمر کی حد کو پار کر چکے ہیں پنتالیس پچاس پچپن تک پہن چکے ہیں دیکن یہ دس ہزار سے زائد ہے جو ہمارے پاس ڈاٹا ہے جو ہمارا پسنل سرویر ہے اس کی بطاقت کو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم میرے فیمیر دولوں کی بات مجھے لگتا ہے کہ پچیس ہزار سے زیادہ خالی سرین نگر میں ہوگی پچیس چھویس ہزار سے زیادہ ہمارے فیمیر دولوں کی بات خالی ہماری بہنیں اوالی نہیں ہوتے ہیں ہمارے بائیوں سے دکھے ہیں اگر مالے جو بہنیں ہماری دس ہزار ہیں تو بائی ہمارے بیس ہزار اوالی دکھے ہیں اور میں ایک بات آپ کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں ہمارے قوم کو کیونکو یہ ہے خالی ہم جو ہماری مولوی صاحبان ہیں یا ہمارے جو زیمدار لوگ ہیں وہ خالی ایٹیز پر فوکس کر دیں گی لڑکی والوں پر ظلم ہو رہا ہے اور میرے ساتھ سے جو میری گراؤنڈ پر لڑکے والوں پر بھی ظلم ہو رہا ہے لڑکے جو ہے ان کو بھی demand رکھی جاتی ہے لائکے لڑکی والا یہ بہت ہے کہ مجھے اتنا بھوڑ چاہیے اور مجھے لڑکا جو ہے وہ بڑا بزنسمن ہونا چاہیے اس وجہ سے بھی دوہ سارے لڑکے رکھ چکے ہیں ان کا بھی جو ہے جو ایج ہے وہ بڑھنی جا رہے ہیں پچپن سے پاک ساتھ سے پاہ ہو چکے ہیں وہ سا ہے جو میل سے وہ بھی پاہ ہو چکے ہیں تو یہ غلط کہنا ہوگا کہ خالی لڑکے والے پس رہے ہیں اس میں لڑکے والے بھی پس رہے ہیں جو ہمارے میل جو ہے وہ بھی پس رہے ہیں عمر وانی صاحب شادیوں میں تاخیر ہونا یا پھر اتنی لیٹ میریجز ہونا بنیادی اسباب کیا آپ observe کر پائیں ہیں کیا تلاش کر پائیں ہیں جو دیکھا دیکھی اور گہر ضروری رسم اور بیواج ہے یہ جو مالی تنگی ہے یہی معاملات ہیں کچھ اور چیزیں بھی ہے کوئی نئی چیز جو آپ ہمارے سامنے رسکرائب کر سکیں ویورز کے لیے ہمارے مہلے میں کس نے ایک دروڑ پہ شادی پر کر دیں گے تو جس کی حیثیت بھی نہیں ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں بھی کم سے کم پچاسلا کروں وہ گرزے اٹھا کے bank سے loan لے کے وہ بڑی شادی کرتے لوگوں کو دکھانے کے لیکن دیکھا دیں گے اس میں بہت زیادہ جو لوگ پس رہے ہیں ہمارے جو گریب تب کے ہیں بہت زیادہ پس رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک بہت اپورٹنٹ میسیج دینا چاہتا ہوں آپ شادی کریں کہ بازمان ہمارے کشمیت کا ترڈیشن کا حصہ ہے آپ بازمان بھی کریں مگر ایک لیپٹیڈ جو بشیز ہے وہ رکھے فاری سمپل چار بشیز رکھتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہونی تھی ہاں بشیز ہے اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہتا سب اسی طرح کریں تو بجھے لکھے گریب ایک بہت بچہ ہے گا اچھا ایک چیز اور بھی جاننا چاہیں گے یہ جو آپ تک لوگ پہنچتے ہیں آپ سے کنک کرتے ہیں جن کے آپ بعد میں مدد بھی کرتے ہیں طریقہ کار کیا ہے کہ ذمہ داران بھی آپ تک پہنچے وہ آپ کی مالی مدد بھی کریں اور جن کو آپ کی ضرورت ہے وہ آپ سے سمپر کر کے آپ سے رابطہ قائم کر کے یہ جو مس مریجز آپ کرواتے ہیں اس کا حصہ بنیں اس کے لیے آسان طریقہ کیا آپ نے رکھا ہے کہ لوگ آپ سے جن جن علاقوں سے جہاں پر بھی آپ کوئی جوائن کریں ذرا اس پہ بھی کنفرم کر دیجئے گا ہمارا ایک سوشل میڈیا پہ ایک اچھی خاصے ریچ ہے تو لوگ دیتے ہیں اکثر اپنے سوشل میڈیا کے میسیج دیتا رہتا ہوں کہ ہماری دیجز کیا ہے کیا کیا دوکمنٹ چاہیے اور ہماری والنٹرز ہر ایک دشکٹ میں ہیں ہر ایک دشکٹ میں ہیں اور ہم دو ہمارے لڑکے ہیں وہ جاتے رہتے ہیں گاؤں تو گاؤں علاقے میں جاتے رہتے ہیں بہت بہت شکریہ عمروانی صاحب کیمتی وقت نینے کے لیے اور کیمتی باتیں شیئر کرنے کے لیے ارستان سٹوڈیو میں آنے کے لیے اور یہ وہ سوالات تھے جن کا جواب آپ سب تلاشتے ہیں عمروانی صاحب یا اسی طریقے سے باقی جو رضاکار تنظیمیں ہیں یا کام کرنے والے ادارے ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیسے کیا جائے اس تعلق سے بھی ہم نے ان سے سوال پوچھا ہے تو جواب اُردیا ہے ضرور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی آپ جا کر اس طریقہ کار کو اپنائیے گا جہاں جہاں پر بھی آپ کو ضرورت کے مطابق کس طرح کی چیزیں آپ کے نوٹس میں آتی ہیں